زمنی انتخاب جو تھے ہونے والے تھے جس میں آپ امیدوار تھے نو حلقوں میں وہ اب اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا اور وہاں پر سیلاب آیا بھی نہیں کر دیا تو اس کو کیا کہیں گے بھاگ گئے الیکشن سے دیکھیں دیکھیں سمیہ ہوا کیا انہوں نے پورا زور لگایا انتظامیاں کا الیکشن کمیشن نے جس طرح کے نون لیگ کا کوئی ڈائے ہارڈ ورکر نہیں ہے وہ بن کے انہوں نے الیکشن جتھانے کی کوشش کی جو بیس بائی الیکشن ہوئے تھے سترہ جولائے کو پوری ایکس وائے نے ان کی مدد کی یعنی ادھر تو ایکس نے بڑی مدد کی سب کچھ انہوں نے کیا اس کے باوجود الیکشن ہار گئے اب یہ ڈرے کیا ہوا ہیں کہ ہم نے ہر عربہ استعمال کیا کیونکہ پبلک اتنی نکلی ان کے خلاف یعنی کبھی اس طرح بائی الیکشن میں پبلک نکلی نہیں ہے اب ان کو مشکل کیا پڑ گئی ہے ان کو مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ ناؤ آنے تھے بائی الیکشن انہوں نے بڑے چن چن کے حلقے چنے تھے کہ جدھر ان کا خیالتہ تحریک انصاف کمزور ہے یہ الیکشن کمیش تو ان کے ساتھ ملا ہوا نا انہوں نے ان حلقوں پہ بائی الیکشن کروائے تھے جو پچیس سپٹیمبر کو ہونے تھے اب جیسے انہوں نے قریب آیا اور یہ دو دن رہ گئے تھے تین بائی الیکشن میں جو اتوار کو ہونے تھے انہوں نے چشتیاں میں دیکھا چشتیاں کی سیٹ تو ان کی گئی ہوئی ہے نونلی کی جو چشتیاں کے جلسے میں پبلک نکلے سارا چشتیاں کا شہر ہی باہر آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں میں نے بڑے بڑے جلسے دیکھے پاکستان کی تاریخ میں میں نے ایسے پبلک کو نہیں نکل دیتا لیکن جو چشتیاں میں لوگ نکلے ہیں اور نکلے ہی نہیں صرف ایک ایک چیز کا شعور تھا لوگوں میں دیکھ رہا تھا اتنی گرمی وہاں ہے ایسے جڑے ہوئے کھڑے ہیں لیکن ایک ایک چیز کی سمجھ دی ان کو ادھر سے ڈرے ہیں اور انہوں نے جیسی وہ مجھے وہ عدالت سے فیصلہ آیا نا کہ میرے اوپر کچھ ہونے لگا ہے انہوں نے یہ اب سمجھا کہ اب یہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے اب اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ انتظار کرے جب یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور پھر جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں کہ وہ مجھے ڈسکوالیفائی کروا کے جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں سمجھیں گے کہ ہماری پارٹی تو اس پر گر جائے گی اس لیے انہوں نے الیکشن پیچھے کرے کیونکہ انہوں میں انہوں کوئی شرمندگی اٹھانی چاہیے پڑھنی تھی اچھا یہ الیکشن اس لیے انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کے ملتوی کیے کہ وہ آپ کو پہلے ڈسکوالیفائی کریں اور پھر وہ الیکشن کروا دیں دو چیزیں تھی نا جی ایک تو ان کو یہ یہ جو چشتیاں کا جل کیونکہ چلے یہ دو دن تو رہ گئے تھے نا سندے کو تو بیلٹ پیپر سب کو چھپ گئے ہیں یہ تو کروا دیتے ہیں ایک تو چشتیاں کے انہوں نے جب پبلک دیکھی ساری تو ان کو تو سب کو پتا چل گیا نا ریپورٹس آگی کہ یہ الیکشن ہار رہے ہیں ایک تو اسے ڈر گئے کہ اب تو چلے لگ رہا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو اب ہمیں ضرورت کیا یہ جو نا بائل ایکشن کروانے تھے یا تو سب کی کرواتے ہیں چن کے انہوں نے نا بائل ایکشن کروانے تھے جس پہ سب پہ میں کھڑا ہو گیا اب یہ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیوں چانس لیں وہ ہار جائیں گے تو اس کو ڈسکوالیفائی کروا کہ پھر جنرل ایکشن کروائیں یہ ان کا بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے